اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں آپ سے تو یہاں پر جو ہے وہ ناشتہ کرنے کے بعد قریباً تین سار تین بجے کا ٹائم تھا دوپہر کا اور میں یہاں پر کنوں کھا رہی تھی سردیو کے محصر میں لازمی یہ فروٹ کھانا چاہیے کیونکہ سیزن ہوتا ہے تو ہمیں بلکل بھی سکپ نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر جو کنوں ہیں وہ ہمیں لازمی طور پر اپنی روٹین میں لازمی لانا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوپہر کو ہم نے بنائے تھے محصر اور ساتھ میں اس کا میں ترکہ لگاؤں گی ازرک کا لگایا تھا زیرہ اس میں شامل کیا تھا اور سرک مرچ کا میں نے ترکہ لگایا تھا اس میں بہت ہی اچھی ادرکی خوشبو آتی ہے اور اس موسم میں جو ہے وہ جو ہے دال چاول کے ساتھ اچھاڑ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی میں نے ترکے والے چاول کو بھی دام دے دیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ میری ماما ہری مرچے کاٹ رہی ہیں اور ساتھ ہی ہرادنیا کچھ دیا ہے وہ بھی کاٹا ہے اور اس میں مصر میں ڈالنے کے لیے ہرادنیا سے بہت ہی سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ دال وغیرہ جو بھی ڈش ہوتی ہے ریسپی ہرادنیا لازمی شامل کرنا چاہیے اور اس سے خوبصورت بھی جو ڈش ہے وہ لگتی ہے اور میں اس کو اب اچھے طرح سے دھولوں گی اور دھونے کے بعد میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے مصر میں تو اس کو مکس کرنوں گی اچھے طرح سے اور پھر دوبارہ سے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ مصر جو ہے وہ ہمارے ٹھنڈے نہ ہو گرم ہی رہیں تو یہاں پر میرا بھائی پڑھ کے رائے تھا تو اس کو میں نے دینا تک کھانا اور چاول بھی ہمارے بلکل تیار ہو گئے تھے ترکے والے چاول مصر کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے اکثر ہماری گھر میں ترکے والے چاول ہی بنتے ہیں اور وائٹ چاول بھی اس کے ساتھ اچھے لگتے ہیں لیکن آج کچھ دل کا رہا تھا کہ ترکے والے چاول میں بنا لوں اور فٹا فٹ میں نے ایک پیاس کٹا اور اس کے اندر زیرہ کالی میرش اور ثابت گرم مسائلے میں نے اس میں ڈال دیئے اور جلدی سے میں نے ایک کیوبز بھی ڈالی تھی چکن کیوب کی اور پانی ڈال کر میں نے اس کو جلدی سے دام دے دیا تھا اور چاول جی ہمارے ریڈی ہو گئے تھے اور اب جو ہے وہ میں سرف کرنوں گی پلیٹ میں اور چاول جو ہے وہ میں نے ڈال لی ہے تو اب میں یہاں پر دار ڈالوں گی اور مصر اور چاول کے ساتھ نیمو بھی بہت اچھا لگتا ہے کچھ کھٹا سا اس میں بہت ہی کوئی فلیور دیتا ہے یا اچار ہو یا نیمو ہو دونوں کا اپنا ہی اس میں مزہ ہے اور ساتھ سلاد بنائی ہو یا پیاس کے لچھے کاٹی ہو تو اس کا مزہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو میں نے اپنے بائی کو کھانا دے دیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم حلدی کا پاورڈر بنا رہے تھے حلدی کا سیزن ہے اور سردیوں میں یہ زیادہ تر آتی ہے تو کافی لوگ یا حلدی کا پاورڈر تیار کرتے ہیں سردیوں میں تو اس پر جو ہے وہ ہم ذرا لیٹ کر دیا تھا حلدی کا پاورڈر تو ویسے تو ہم ہر سردیوں میں حلدی کا پاورڈر لازمی بناتے ہیں تو یہاں پر تقریبا میں نے دو سے ڈائے کلو حلدی رہی تھی اس کا میں نے اچھی طرح سے پہنے مسل کر دھولیا تھا گرم پانی میں کھلے برتن میں ڈال کے تو جب اچھی طرح سے اس کی مٹی اتر گئی تھی تو یہاں پر میں نے دس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور تب تک میں نے پانی بوائل کر لیا تھا اور پانی کے اندر میں نے حلدی ڈال دی تھی اور اس کو ہمیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے اور جب وہ پک جائے گی اور اس کا کلر جو ہے وہ پانی میں آ جائے گا تو اس کو ہم نے پانی کو remove کر دینا ہے اور حلدی کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کر اور چھوٹے چھوٹے ہم نے ٹکڑے کاٹ لینے ہے اور یہاں تو آپ چوپڑ میں چوب بھی کر لیں اور یہاں تو پھر ایسے ہی ثابت حلدی کیونکہ اس کا چھلکہ بلکل بھی نہیں اتارنا اور چھلکہ جو ہے وہ ہم نے یہاں میں نے نہیں اتارا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری حلدی جو ہے وہ چوب ہو گئی تھی کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حلدی جو ہے وہ جلدی سوک جاتی ہے اور اگر موٹے موٹے ہم اس کو ثابت ہی رہنے دیں تو وہ تھرہا ٹائم لیتی ہے تو چھت پر میں آ گئی تھی اور دھوپ تقریباً چار بجے کا ٹائم تھا دھوپ ہلکی سے جا رہی تھی تو میں نے سوچا جلدی سے میں حلدی کو دھوپ میں سکا رہتی ہوں کیونکہ تقریباً اس سے دو سے تین لازمی لگتی ہیں اچھی طرح سے سوپنے میں اور جب یہ بلکل کرک ہو جائے گی تو اس کا ہم پاورڈر تیار کرنے کے اور جو مارکٹ میں حلدی ہے وہ ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں زیادہ تر رنگ اس ہی شامل کیا جاتا ہے اور گھر کی اپنی جو حلدی ہے وہ اس کی بات ہی اور ہوتی ہے اور ساتھ میں کچھ دنوں تک میں آپ کو لال مرچ پاورڈر کی بھی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی اور دونوں جو ہے وہ مسالے گھر میں ہم تیار کرتی ہیں بہت ہی یہ جو ہے وہ فائدے مند حلدی ہوتی ہے اور آپ سے میں اگلی ویڈیو میں حلدی کے فائدے شیئر کروں گی اور ساتھ ہی میں پاورڈر بھی آپ کو دکھا دوں گی تو حلدی جو ہے وہ سوکنے کے لیے رکھتی تھی نیچے میں آگئی تھی اور گاجر کا حلوہ میں نے بنایا تھا تو وہ میں فرائی پین میں اچھی طرح سے گرم کر لوں گی اور ساتھ ہی میں نے پھر اس کے بعد چائے بھی رکھنی تھی کیونکہ سردیوں میں گاجر کا حلوہ ہو یا چائے ہو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سردیاں میں بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے اور کھانی بھی چاہیے اس طرح کی اور یہاں پر جو ہے وہ چائے کے لیے میں نے دودھ جگ دیا تھا اور تقریباً دو سے تین گھونٹ میں نے اس کے اندر پانی بھی شامل کیا تھا اور چائے میں جو میں ہڑی الائچی اور سونف سردیوں میں لازمی شامل کرتی ہوں اور اس سے جو ہے وہ ایک دودھ کی ہلکی سے جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی اور چائے کا ذائقہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اب جو ہے وہ میں حلدی سوری پتی شامل کرلوں گی حلدی کا سارا دن کام کیا تھا وہ پھر ہاں جو ہیں وہ بالکل یالو ہو گئے تھے کیونکہ جو حلدی اچھی طرح سے پہلے دوئے پھر اس کو کاٹی تھی اور پھر اس کو ہم چھات میں سکا کر آئے تھے آپ بھی سردیوں کا موسم ہے تو جلدی سے حلدی کو لاکر اس کا پاورڈر آپ بنا لیں کیونکہ گرمیوں میں یہ بہت فائدہ بہت ہوتا ہے اور اگر اس طرح کا پاورڈر ہم زیادہ سارا بنا کر ایک دو سال بھی استعمال کریں تو وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا تو اب جو ہے وہ میں چائے پک چکی تھی اچھی طرح سے اور زیادہ طور چائے میں تو میں شکر ہی استعمال کرتی ہوں چینی تو میں نے بس آج ڈال دی تھی کیونکہ شکر جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور ساتھ میں نے منگوایا تھا ساموسا اور شکر پارے یہ دونوں میرے فیورٹ ہیں اور چائے کے ساتھ یہ دونوں بہت اچھے ہیں اور جی رات کا ٹائم آ چکا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میں رات کو ضرور ڈف کی بیوٹی کریم یا نیویا کا لوشن لازمی لگا کر سوتی ہوں اور آپ بھی سردیوں میں بہت ہی کمال کی کریم ہے اور جن لوگوں کو ہاتھوں میں یا پورے جسم میں خوشکی رہتی ہے وہ یہ کریم لازمی لگایا کریں ڈیو موسٹراجر کریم ہے یہ اور بہت یہ اچھا سا کام کرتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ لوشن بھی یہ کوکو بٹر لوشن ہے میرے پاس اور یہ دونوں چیزیں میرے پابا لائے تھے دبائی سے اور کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہ بیشتے رہتے ہیں اور نیویا کا لوشن جو ہے وہ الگ الگ فلیورز میں آتا ہے لیکن یہ وہاں جو کوکو بٹر فلیور ہے وہ مجھے زیادہ پسندیا کیونکہ اس کی خوشبو بھی ایک بہت اچھی خوشبو ہے اور لازمی اس کو دونوں چیزوں کا استعمال آپ کیا کریں یا کوئی سی بھی کریم لے لیں یا ویزرین لے لیں سردیوں میں یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے تو آپ جو یہ میری ماما لگا رہی تھی کریم ہاتھوں پر اور خوشکی کے لیے یہ بہت ہی اچھی کریم ہے اور سکن کے لیے موہ میں لگانے کے لیے دف کریم بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اور جو اس کی موہ کا جو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے کہ ڈرائرنس فیل ہوتی ہے ہمارے موہ پر تو اس کو لگانے سے بلکل بھی خوشکی دور ہو جاتی ہے اور بہت ہی سکن ہماری فریش اور اچھی سکن ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو میرا ویلوگ پساندہ ہے تو مجھے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیار رکھئے گی اللہ حافظ